بھارت فرش ایک مہام سبیتہ ہے جہاں مٹی بھی سونا تھی اور دلوں کے دروازے ہر مہمان کے لیے کھلے تھے انہی دروازوں سے ایک دن گھو سائے کچھ گروہ شیطانی ارادے انساء اور اتیچار کے سامنے جب غائل ہو رہی تھی ہر آتماں تب اس مٹی کے گرب سے اٹھ کھڑی گئی مانی کرنے کا آرم ہے پرچنڈ بول مستقوں کے جھنڈ واج جنگ کی گھڑی کی تھنگ آر دو آرم ہے پرچنڈ بول مستقوں کے جھنڈ واج جنگ کی گھڑی کی تھنگ آر دو آرم ہے پرچنڈ جہاں ایک طرف رانی اپنے سینکو کے ساتھ ابھیاس کر رہی تھی وہیں دوسری اور انگریزوں نے جھانسی پر حملہ بول دیا سینکو پنڈورا پر قبضہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کیا تم تیار ہو فائر بگھلا دے زنجیریں بنا ان کی شمشیر کر ہر میدان فتح اپن دیا کر ہر میدان فتح شانسی کو انگریزوں نے شمشان بنا دا گھائل پر رندہ ہے تو دکھلا دے زندہ ہے تو موقع ہے تجھ میں حوصلہ تیرے جنوں کے آگے امبر پناہیں مانگے کر ڈالے تجھو پیسلہ روٹھی تک دیرے تو کیا ٹوٹی شمشیرے تو کیا ٹوٹی شمشیروں سے ہی ہو کر ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح بندیاں ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح کر ہر میدان فتح بندیاں ہر میدان فتح ہم لڑیں گے تک ہونے والی پیڑیاں اپنی آسادی کا اتصاف بنائیں ہم لڑیں گے اور چھترپتی شیوہ جی مہاراج کے سراج کے سپنے کو پونہ چیفت کریں گے جیت کی حوش نہیں کسی پہ کوئی حوش نہیں کیا زندگی ہے ٹوکروں پہ مار دو موت انت ہے نہیں تو موت سے بھی کیوں ڈریں یہ جا کے آسمان میں دہال دو آرمب ہے پرچند بول مستقوں کے جھت آج جنگ کی کھڑی کی دنگو ہار دو آن وان شان یا کی جان کا ہو دان آج اتھا نوش کے بان پہ اتار دو آرمب ہے پرچند آرمب ہے پرچند آرمب ہے پرچند ہمارہ پرچند ہماری ہے پہ ہماری ہے اور یہاں سے کوئی کچھ نہیں لے جا سکتا مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ہو بلڑی مردانی تھی وہ جھاسی والی رانی تھی وہ حرہ حر مہا جائے